بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا جو عمل بتاؤں گا وہ سلام قولم من رب الرحیم کا وظیفہ اور عمل ہے سلام قولم من رب الرحیم یہ قرآن پاک کا دل سرعیاسین کی آیت ہے قرآن پاک کا دل سرعیاسین ہے اور سرعیاسین کا دل یہ آیت سلام قولم من رب الرحیم ہے تو معزز خواتین و حضرات یہ وہ وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جائے گی بڑی سے بڑی تکلیف دور ہو جائے گی آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں گے آپ کے گھر میں جنات، تعویزات، بندش سب کاموں کا توڑ ہو جائے گا آپ کا جو بھی معاملہ ہو رجشتے کا معاملہ ہو نوکری کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو چاہے دل کی جو بھی خواہش اور تمنا ہو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی پوری فرمائیں گے صرف ایک وظیفے سے معزز خواتین و حضرات سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر واپس آئیں گی اور سلامن قولم رب الرحیم کو اکیس بار پانی پر پڑھ کر پھوک مار دے اس طریقے سے جسے ہم آپ کو بتائیں گے اب چلتے ہیں عمل کی طرف عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر اوپر آل پر رکھ دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار دیں اس عمل کو جس وقت بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں جس جگہ آپ کا دل چاہے اس جگہ آپ کر سکتے ہیں مرد ہو مرد کر سکتا ہے اور خواتین ہیں تو خواتین بھی کر سکتی ہیں اب کرنا کیا ہے تین بار تعوز یعنی تعوز پڑھنے سے شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی پناہ میں ہو جاتا ہے اس کے بعد پوری اخلاص دل کے حضور سے تسمیہ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیوں پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں ایک الرحمن ایک الرحیم اس ناموں کو پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے پھر بندہ جو بھی مانگتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تین بار درود شریف درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید آخر تک پڑھنا ہے عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے پیار کے ساتھ دلی شوق کے ساتھ پڑھیں پوری محبت کے ساتھ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم ہر بار بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم اکیس بار پڑھنا ہے شیشے کی بوتل یا شیشے کا برطن پر دم کرنا ہے اور آگے آپ کو یا رزاق یا حفیظ یا رزاق یا حفیظ یہ آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے اور تین مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے پھر تین بار درود پاک درود ابراہیمی جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے تیتیس بار اور تیتیس بار آپ کو دل کے خلوص کے ساتھ دل کے لگن کے ساتھ استغفار کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سات روز تک یہ آپ کو عمل کرنا ہے دنیا کے جس مقصد کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے اور آپ کا مقصد حل ہو جائے گا اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن پر دبا کر اوپر آل پر رکھ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جد بیڈیو